جیل میں بند سماجوادی پارٹی نیتا اور پروہ منطری امر منی ترپارٹی کے بیٹے امن منی ترپارٹی کو سی بیائی نے دلی سے گرفتار کیا ہے امن منی کو ان کی پتنی سارا کس سندگ تھالت میں ہوئی موت کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے امن منی کو سماجوادی پارٹی نے اگلے ویڈھان سبھا چناز کے لیے مہاراجون جلی کی نوٹنوہ سے امیتوار بنایا تھا غور طلبے کے پچھلے سال فیروزہ بارزلے کے سرسا گنس تھا نقشتر میں نو جولائی کو کتھت روپ سے ایک سائیکل سوار کو بچانے کی کوشش میں امن منی کی حادثے کی شکار ہو گئی تھی ایک گھڑے میں گر گئی تھی جس میں ان کی پتنی جن کے عمر ستائیس سال تھی سارا کی موت ہو گئی تھی گاڑی چلا رہے ہیں امن منی کو خروش تک نہیں آئے جس کے بعد درخٹنا کے حالات کو دیکھتے ہوئے سارا کے پریوار والوں نے اس کی ہتھیا کے جانے کی آشنگ کا جتائی تھی سارا کی ہتھیا کا عروب لگاتے ہوئے اس کی ماں سیما سنگھ نے سی بی آئی جاج کی مانگ کی تھی بعد میں راج سرکار نے سی بی آئی جاج کی سیفارش کی سیما سنگھ نے لکنو کے ایس ایس پی راجش پانڈے کو دیئے پراتنا پتروں میں کہا کہ جولائی دو ہزار تیرہ میں آرے سماج مندر میں امن منی سے شادی کرنے والی سارا نے موت سے لگ بھک چھے مہینے پہلے انہیں بتایا تھا کہ اس کا پتی اس سے چھکار اپانا چاہتا ہے اور وہ اکثر اسے مارتا پڑھتا ہے سارا اکثر اپنے ساتھ انہونی کی آشنگ کا جاہر کرتی رہتی تھی امن منی کے پتہ پروہ منتری امر منی ترپاٹھی مدھومیتہ شکلہ کی ہتھیا کے مامنے میں آجیون کارواز کی سجا بھکت رہے اور اب بیٹے کی مشکل بھی پڑ گئی ہے نو جولائی دوہزار پندرہ کو ایک سڑک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں پتنی کی موت ہو جاتی ہے اور امن منی کو ایک خروش تک نہیں آتی یہ ایک سندح پیدا کر رہا تھا اور اسی سندح کے آدھار پر جو سارا کے پریوار والے تھے انہوں نے اس کی سی بی آئی جاج کی مانگ کی سرکار رہتے ہوئے بھی امن منی کے خلاف سرکار نے ایک قدم اٹھایا اور سی بی آئی جاج کی انوشنشہ کر دی گئی تھی اور سی بی آئی نے اس ماملے کو اتر پردیش پولیس سے اب اپنے ہاتھوں میں لے لیا جیسے جیسے جہاچ آگے بڑھی کڑیاں جھٹاتی چلی گئی سی بی آئی اور کل گرفتار کر لیا گیا امن منی کو پوچھتا آج کے بعد انہیں دلی پہلے بلایا گیا دلی میں پوچھتا آج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے امن منی سندح کے گھیرے میں ہے سپا پرتیاشی بھی اس بار وہ بنائے گئے تھے مہاراج گند کی نوٹانوہ سیر سے پارٹی نے کیونکہ ان کے پتا جو کی آجیون کاراواز کی سجا کات رہے مدومیتہ شکلا ہتیا کے ماملے میں تو ان کی جگہ ان کے بیٹے کو امیدوار بنایا گیا نوٹانوہ سے امن منی کو پارٹی نے امیدوار بنایا تھا لیکن این وقت پر سی بی آئی کی فانس میں آگئے ہیں وہ سی بی آئی نے انہیں گنہگار مانا ہے فیلال ان سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے اور بھی کئی خلاصے ہونے ہیں ابھی فیلال سی بی آئی پوچھتا آج کر رہی ہے کل ہی انہیں گرفتار کیا گیا تھا کل انہیں بلائیا گیا تھا دلی پوچھتا آج کیلئے اور پوچھتا آج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ پارٹی پر بھی ایک طریقے سے سوال کھڑا کرے گا آنے والے دنوں میں چناؤں کے درمیان باقی جو ورودھی دل ہوں گے امن منی کے سہارے پارٹی پر نشانہ سادنے کی کوشش کریں گے لیکن سرکار نے ایک پہل کی اس پورے معاملے میں سرکار نے سی بی آئی جاچ جب بہت دباؤ بنا پریوار والوں کا سارا کے پریوار والوں کی اور سے جب مانگ اس بات کے اٹھنے لگی کہ سی بی آئی جاچ ہو تب سرکار نے قدم اٹھایا اس معاملے میں اور سی بی آئی جاچ کی انوشنسہ کر دی گئی تھی سی بی آئی نے جیسے ہی افتر تردیش پولس سے اس معاملے کی جاچ اپنے ہاتھوں میں لیا اس کے بعد کل انہیں بلائے گیا امن منی کو پوچھتاج کے لئے بلائے گیا تھا اور تب ہی انہیں پوچھتاج کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی جو حادثے کے وقت 9 جولائی 2015 کو جو حادثہ ہوا اور اس حادثے کے بعد جو باتیں امن منی کی اور سے کہی گئی تھی اور کل جب سی بی آئی نے اس کا کلوس ایگزیمن کیا تو باتیں الگ پائی گئی اور پھر سی بی آئی نے امن منی کو گرفتار کر لیا ہے امن منی کو گرفتار کرنے کے بعد سارا کے پریوار والے سنتوش تو ضرور ہے لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے کہ ان کی یہ لڑائی جاری رہے گی بیٹی سارا کی موت ایک ہتیا تھی اور اس ہتیا کو امن منی نے ایک سادش کے تحت ہتیا کی سادش رچی تھی امن منی کے خلاف کٹھو سے کٹھو سزا کی مانگ لگتار کی جا رہے گی پہلے بھی پولس سے یہ مانگ اٹھتی رہی ہے کہ یہ سندے پیدا کرتا ہے ایک سڑک حادثے میں ایک کار میں دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک کی موت ہو جاتی ہے اور دوسرے کو خروش تک نہیں آتا سیدھے رکھتے ہیں سہیو کی سنکیت مشرا اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سنکیت سوال تو پیدا ہو رہے تھے ایک سال سے سوالوں سے لوگ سامنا کر رہے تھے سارا کے پریوار والے سامنا کر رہے تھے اور آخر کار سی بی آئی نے گرفتار کیا ہے کل جب کراس اگزامن ہو رہا تھا سی بی آئی کر رہی تھی تو کن کن باتوں کو الگ پایا گیا حادثے کے بعد اور کل کی پوچھتاچ میں دیکھیں جس طرح سے ساراک کا یہ پورا گھٹنا کرم ہوا فیروز آباد میں اس میں کار کو تین بار کھائی میں پلٹا ہوا بتایا جا رہا ہے جو کہ وہاں کے جو اسطحانی پولیس تھی اس نے بھی بیچنا کی اس میں بھی یہ بات جو جانچ تھی اس میں صاف ہوئی کہ تین بار کار پلٹی اور کھائی میں گری تو ایسا سوال یہ اٹھنے لگا پراتھمک جانس سے ہی کہ اگر کار پلٹتی ہے تین بار ایک اسی گاڑی میں بیٹے ہوئے ایک وقت کو چوٹ نہیں آتی یعنی کہ امرمنی کو چوٹ نہیں آتی ہے اور سارا کی موت ہو جاتی ہے یہ پہلا سوال ہوا جس پہ سیدھا سیدھا اسارا کر رہا تھا کہ امن مڑی کہیں نہ کہیں اس معاملے میں اس پلاننگ میں یہ پوری ایک ساجس اس نے رچی دوسری بات کہ امن مڑی کا جو گھٹنا ہوئی اس سے پہلے سارا سے بیواد بھی ہوا تھا تو ایسے میں سارا سے بیواد ہوا اس کے بعد مہان منوبل ہوا اور جب امن مڑی سارا کو گھر سے گھومانے کے آپ کو روکنا چاہیں گے سنٹوش سنکیت معاف کیجئے گا سنکیت آپ کو ہم روکنا چاہیں گے اور اس وقت امن مڑی کی ساس ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سنٹوشت ہیں جی سیما سنگھ جی میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ سنٹوشت ہیں سی بی آئی اب کاریوائی کی اور بڑھ چکی ہے مافکی جی کا ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہمارے ساتھ امن مڑی کی ساس اس وقت لائک جڑی ہوئی ہیں تھوڑی دیر میں ہم ان کے پاس چلیں گے لیکن پھر رکھ کرتے ہیں سنکیت کا سنکیت ہمارے ساتھ لگتار جڑے ہوئے ہیں سنکیت ایک جو شکایت کی گئی تھی سارا کی اور سے وہ یہ کہ شادی کے بعد سے ہی جو پریوار کے لوگ تھے جو سسورال کے لوگ تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ شادی کے خلاف کھڑے تھے وہ لگتار ویروت کر رہے تھے سنکیت کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جلدی سنکیت کا بھی رکھ کرنے کی کوشش کریں گے پھر یہ بڑی خبر بتا دے کہ امن مڑی کو کل ہی گرفتار کیا گیا امن مڑی کو پارٹی نے یعنی سماجوادی پارٹی نے نو تنوہ سے امیدوار بنایا تھا لیکن اس سے ٹھیک پہلے یہ گرفتاری سارا کے پریوار والے جو اب تک آروپ لگاتے رہے تھے جو ان کی آروپ لگائے گیا کہ ایک کار کو جب تین بار وہ کھائی میں پلٹ جاتی ہے کار اس میں بیٹھا ایک شخص جس کو خروش تک نہیں آتی اور دوسرے کی موت ہو جاتی ہے یہ کیسے ممکن ہے انہی سندھی کے آدھار پر پریوار والے پولس کے پاس گئے اس ماملے کی جات سرکار سے سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی گئی اور سرکار نے بھی انوشنسہ کر دی اور اس کے بعد دیکھئے اب امن مڑی کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے کل ہی جب ان سے پوشتات کی گئی سی بی آئی کی اور سے تو کچھ ایسے فیکٹس تھے جو تتھے تھے وہ بلکل الگ پائے گئے لگاتار کئی بار اپنے بیان بدلتے پائے گئے ہیں امن مڑی ترپارٹی اس ماملے میں اس لئے ان پر سندھی پیدا ہوا اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا سی بی آئی نے پوشتات کے بعد انہیں کل گرفتار کیا ہے لیکن اب یہاں سے نہ صرف ان کے راجنیتک کریئر پر ایک بڑا پرشنچے نے کھڑا ہو گیا ہے بلکہ یہ بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر امن مڑی نے اپنی ہی پتنی کے خلاف اتنی بڑی ساجش کیوں رچی اگر پریوار والے خلاف تھے تو یہ شادی کیوں کی گئی امن مڑی کیوں سے یہ تمام سوال ہے جن کا جواب اب بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک ہائی پروفائل ماملے میں جب لوگوں نے یہ دیکھا جب پورا پریوار سوالوں کی گھیرے میں تھا تب امن مڑی نے فیس بوک پر ایک کیمپین چلایا جسٹس فور مین اس نام سے ایک کیمپین چلایا گیا وہ لوگوں کی ہمدردی لینے میں لگے رہے کہ ان کے خلاف جان بوچ کر ایسے منگڑھنت آروپ لگائے جا رہے ہیں ان کے خلاف تکھیوں کو بے بنیاد تکھیوں کو پیش کیا جا رہا ہے پورے معاملے کو ان کے پریوار کے خلاف ایک راجنیتک ہتھیار بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح کی آروپ لگائے گئے امن مڑی کی اور سے لیکن سی بی آئی کو ان آروپوں میں دم دکھا اور تبھی سی بی آئی نے ایک بڑی کاریوائی کی ہے لیکن سارا کے پریوار والے ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑی کاریوائی ہو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سزا ملے تھوڑی دیر میں سارا کی ماں سیما سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ جائیں گی ہم ان کے پاس بھی چلیں گے اور ان سے آپ کی باتچیت کروائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں امن مڑی نے کہا تھا کہ سائیکل سوار کو بچانے کے دوران یہ حادثہ ہوا نو جولائی دوہزار پندرہ یعنی ٹھیک ایک سال پہلے یہ حادثہ ہوا تھا نو جولائی دوہزار پندرہ کو جب حادثہ ہوا تو سڑک پر ایک سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے ایک کار تین بار کھائی میں پلٹ گئی اور سیدھے رکر تے ہیں لکھنو سٹوڈیو امن مڑی کی ساس سیما سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے سیما جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سمجھ آت پلس پر اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سی بی آئی نے آپ کاریوائی کر لیے سنتوست ہیں آپ بلکل سنتوست ہوں بلکل آپ کی جب بات ہو رہی تھی سارا سے سارا کیا کہتی تھی کیا بتاتی تھی آپ کو سارا یہی کہتی تھی لائٹ وے میں کہتی تھی کہ یہ امن مجھے مروا دے گا اور اس نے کہا ہے ڈبل آواز آ رہی ہے آپ بول سکتی ہیں میں آپ کو سن پا رہا ہوں سارا یہ کہتی تھی کہ ممی امن نے کہا ہے کہ اگر شادی نہیں کرو گی تو تمہیں اور تمہاری فیملی کا مرڈر ہم کر دیں گے لیکن میں ڈرتی تو ہوں نہیں تو میں نے اس کی بات کو انسنی کر دیا کیونکہ ایسے میں نے دھمکیاں جیون میں بہت سنی ہیں اور میں نے کبھی پرواہ نہیں کی لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ سچ سچ مچ میں میری بیٹی کا مرڈر کر دے گا اس نے میری بیٹی کے ساتھ وشراس گھات کیا ہے اور وشراس گھات میرے ساتھ بھی کیا ہے اور کانفیڈنس میں لے کر یہ گھومانے لے گیا تھا مجھے اگر تھوڑا سا بھی احساس ہوتا ہے میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سیما سنگ جی کیا شادی بھی کسی دباؤ میں ہوئی تھی کس کا دباؤ تھا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آمن نے میرے گھر کے سامنے گولیاں چلوائی تھی تو سارا سے اس سے پہلے کچھ بحث ہوئی تھی تو ایک دوسرے کو چیلنج کیا گیا تھا تو سارا نے یہ کہا کہ اس نے کہا تھا کہ گولیاں چلاؤں گا تو سارا نے یہ کہا کہ چلا دو گولیاں نہ میں ڈرتی ہوں نہ میری فیملی ڈرتی ہے نہ میری ممی ڈرتی ہے تو اس نے ڈرانے کے لیے گولیاں چلائیں اور آس پاس کے لوگوں نے سنا بھی تھا اور مجھ سے پوچھا بھی تھا کیا ایف آئی آر لکھوائی جائے میں نے کہا آپ لوگوں کی جیسی مرجی آپ لوگ بلکل لکھوائی ہے لیکن ان لوگوں نے پھر ٹال دیا تھا ٹھیک ہے میڈم تو تو پھر آپ نے شادی کے دوران ویروت کیوں نہیں کیا جب شادی ہو رہی کی تباہ بھڑی ہو سکتی تھی ویروت کر سکتی تھی مجھے شادی کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ چھپ چھپ کر سارا کو فون کرتا تھا اور اپنے کانفیڈینس میں لیتا تھا سارا بھی اس کے کانفیڈینس میں آ چکی تھی اور شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے شادی کر لی جب آمن نے ایک دن کہا آنٹی میں سارا کو لے جاؤں تو میں نے اس سے کہا کیا تم اس کے ہزمنڈ ہو غصے میں میں بولی کیا تم اس کے ہزمنڈ ہو جو اس کو لے جاؤ گے تو وہ بتانا چاہتا تھا موبائل میں فوٹو دکھانا چاہتا تھا مانگ بھرنے کی اور شادی کے فیرے لینے کی تب مجھے پتا چلا لیکن مجھے بڑا خراب لگا کہ ایک کرمنل ایک ہتھیارے اور ہتھیارین کی کے لڑکے نے میری بیٹی کو فسالی آیا ہے چاہے وہ ڈرا کے فسایا ہو یا اس کو کانفیڈنس میں لے کر فسایا ہو کب سے دونوں قریب تھے اور اس توران کتنی بار وہ آپ کے گھر آیا آپ سے کیا کیا بات چیت ہوئی میں امن سے یہ کہتی تھی کہ اس کے لئے اچھے رشتے آ رہے ہیں اور یہ شادی نہیں کرتی ہے کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میڈم یہ جب اس نے شادی کی تھی اسے ہماری سمجھ میں ایک دو مہینے پہلے شروع ہوا شادی کے بعد بھی ایک راستہ تھا آپ کوٹ جا سکتی تھی اگر سارا کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ پریوار میں سسرال میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے تو وہ کوٹ جا سکتی تھی دیکھئے سارا گورپور نہیں گئی تھی سارا میرے پاس ہی رہتی تھی اور میں اس کو جو ہے چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس رہے اور میں اس کا ڈائیورس دلوا دوں اور سارا خود ڈائیورس دینا چاہتی تھی جب میں نے امن سے ڈائیورس کی بات کی تو اس نے منع کر دیا سارا سے کہا کہہ دو اپنی مامی سے کہ میں ڈائیورس نہیں دوں گا ٹھیک ہے اب میں آپ سے سب سے بڑا سوال پوچھنے جا رہو میڈم سب سے بڑا سوال آپ کو کیا آشنکہ ہے اگر آپ کہتی ہیں کہ ہتیا کی گئی ہے تو کیوں ہتیا کی گئی ہے اس کے پیچھے کی منشاہ کیا تھی امن منی کی یا ترپاٹھی پریوار کی دیکھئے ایک تو ڈائیورس دینا چاہتی تھی اس کے بعد سے یہ بالکل میری بیٹی کا مردر کرنا چاہتا تھا کیونکہ امر مڑی مدھو مڑی اور امن اور اس کے رشتہ دار یہ سب جانتے تھے کہ ڈائیورس کے بعد پروپارٹی کا بہت بڑا حصہ سارا کو دینا پڑے گا لیکن میرے من میں ایسا کچھ نہیں تھا اگر امر مڑی مجھ سے بات کر لیتا تو شاید آج میری بیٹی جیویت ہوتی اس نے مجھے مٹھی مٹھی باتوں میں لیا اور اس کے ارادے میری سمجھ میں نہیں آئے اور پوسٹ مارٹم پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو منیج کر دیا گیا امر مڑی ترپاٹھی نے کہا کہ ڈی جی پی میرا دوست ہے جگ موہن یادو اور دو تین دن میں سارا کی ریپورٹ منیج کر دی جائے گی اور میری بیٹی کے مردر کے بعد وہ لڈو بانٹ رہا تھا اب میں اسے کہتی ہوں کہ جب اس کا بیٹا آریسٹ کیا گیا ہے آج اس میں دم ہو تو لڈو کھلائے خوشی کے نہیں تو دکھے ہی لڈو کھلا دے لوگوں کو کی میں دکھتی ہوں میڈم سیما سنگھ جی تو کیا آپ یہ مانتی ہے کہ پروپرٹی کے ویواد میں یا ایسا اس بات کا سندے تھا ترپاٹھی پریوار کو کہ پروپرٹی مانگ سکتی ہے سارا اس وجہ سے ہتیہ ہوئی سارا کو امن سیکرٹس بتاتا تھا اپنے پیرنٹس کے کہ میری ماں آ کے گھر میں سو جاتی ہے میرے فادر رات میں نکلتے ہیں اور جیل کے ادھکاری کچھ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پولٹیکل پریشر ہے ان کے اوپر اس لیے وہ کچھ نہیں بول پاتے ہیں انہیں کھلی چھوٹ ہے لیکن سیکرٹس تو آدمی انہی کو بتاتا ہے جو سب سے نزدیکی ہو ہر کسی کو سیکرٹس تو بتایا نہیں جاتا تو سارا کا مرڈر اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ سارا جو ہے بڑی سمارٹ بچی تھی اور اس نے لڑائی جھگڑے میں جرور کہا ہوگا کہ میں یہ بتا دوں گی میں وہ بتا دوں گی تو اس لیے بھی سارا کا مرڈر کیا ہے اور امن مڑی ترپاٹھی کے اور لڑکیوں سے بھی سمن تھے یہ مجھے پتا چلا ہے کیا سارا نے آپ کو یہ باتیں بتائی جب شادی ہو گئی تھی تو میں پھر سے وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر شادی ہو گئی تھی اور سارا کو یہ باتیں پتا تھی کہ امن مڑی کے رشتے اور بھی لڑکیوں سے ہیں تو وہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتی تھی وہ پولیس کے پاس جا سکتی تھی اور میرا سوال ایک اور ہے کہ سرکار نے تو آپ کا سیوک کیا تب ہی تو سی بی آئی جات کی انوشنسا ہوئی دیکھئے سرکار میں ایک مکہ منتری اکھلیش جی ہی ٹھیک ہے اور سب کو میں ٹھیک نہیں سمجھتی وہ انسان ایسا ہے اس کو دھنیوار دیتی ہوں ہاتھ جوڑ کر میں پرڑام کرتی ہوں اکھلیش جی کو کہ انہوں نے برے سمعے میں میرا ساتھ دیا اور میری شب کامنا ہے کہ وہ جیون میں بہت آگے بڑھیں لیکن جب تک وہ اپنے فادر ملائم سنگھ کے پریشن میں رہیں گے اپنے چاچا شپال کے پریشن میں رہیں گے اور رشتہ داروں کے پریشن میں رہیں گے تو مکہ منتری پت کا سمحلنے کے لائک نہیں ہوں گے آپ مانتی ہیں کہ سرکار نے آپ کا سیوگ کیا تب ہی آپ آج یہ لڑائی یہاں تک لے کر پہنچ پائیے سرکار میں صرف میں سرکار میں اکھلیش یادف جی کا نام لے رہی ہوں بس سرکار میں تو آلتو فالتو بہت گنڈے بھرے ہوئے ہیں ملائم سنگھ یادف سے کس بات کی ناراضگی ہے آپ کی شپال یادف سے کس بات کی ناراضگی ہے دیکھئے جب کوٹ کا آرڈر ہوا تھا کہ نیپنگ کیس میں کہ اس کو سرنڈر کرنا چاہیے اس سمیں شپال یادف کے سٹیج پہ یہ دکھائی پڑا ہے میڈیا والوں نے بھی مجھے بتایا اور میں نے اس کو ایک نیوز پیپر میں دیکھا آخر کیا وجہ تھی یہ شپال یادو سے اتنا کیسے ہو گیا اور شپال یادو نے اس کو ٹکٹ دیا ہے اور ملائم سنگھ نے کہا ہے تب ہی شپال یادو اس کو ٹکٹ دینے میں سکشم ہوئے ہیں نہیں کبھی آپ کی ملائم سنگھ یادو یا شپال یادو سے کوئی بات چیت ہوئی ہو نہیں میں ملنے گئی تھی اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا کہ آپ کے شیطر میں سرسا گنج میں میری بیٹی کا مرڈر آپ کے جو چہتے ہیں آپ جن کو سنکھ چھڑ دیتے ہیں امر مڑی ترپاتھی اس نے اپنے بیٹے سے کیسے کروا دیا اتر پردیش کی جنتہ کے سامنے آئیے اور میرے سوالوں کا جواب دیجئے لیکن ملائم سنگھ جی کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیمہ سنگھ کے سوالوں کا جواب دینے میں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے میڈم ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امن مڑی ترپاتھی فیس بک پر ایک کیمپین چلا رہے ہیں جسٹس فور مین کے نام سے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک راجنیتک ہتھیار بنایا گیا ان کے پریوار کے خلاف سارا کی موت کو لے کر وہ گلت کر رہا ہے وہ ہتیارہ ہے میری بیٹی کا اور امر مڑی ترپاتھی نے پورا سیوگ دیا اس کے رشتہ داروں نے مرڈر میں سیوگ دیا ہے اور شپال یادب جی نے بھی اس کو بہت سپورٹ کیا ہے اسی وجہ سے وہ گھوم رہا تھا ابھی تک ساری آپ نے کیا کوششن کیا تھا جی میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ جسٹس فور مین کے نام سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں امن مڑی ترپاتھی اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ منگڑھنت آروپ لگائے گئے ہیں اور اسے ایک راجنیتک ہتیار ان کے پریوار کے خلاف بنایا جا رہا ہے ان کا پریوار کوئی پریوار ہی نہیں ہے گنڈوں کا ہتیاروں کا پریوار ہے اس کو ہمیں پریوار نہیں کہہ سکتے ہیں وہ سب گنڈے ہیں اور وہ جو چلا رہا ہے فیس بک پہ یا کسی میں بھی وہ پبلک کا اپنے شیطر میں جہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہاں کے لوگوں کا سپورٹ پانا چاہتا ہے اور دو ہزار سترے میں کیبنٹ منطری یا اسٹیٹ منسٹر بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ میری بیٹی کا مرڈر اس نے کیا ہے اور میری بیٹی کا مرڈر اس کو فانسی کے تکتے پر پہنچا دے گا بلکل تو میں آپ سے بس ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارا جب سے شادی ہوئی دو ہزار تیرہ کے بعد سے کتنے دنوں تک سسرال میں رہی تھی کتنے دنوں بعد وہ کبھی نہیں گئی کبھی نہیں گئی اور میں اسے گرکپور بھیجتی بھی نہ کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ امر ماری تلپارٹی اسے بیمار بتا کے یا پویزن دے کے اس کو مار دے گا تو دو ہزار تیرہ کے بعد سے میڈم جب سے شادی ہوئی تب سے لے کر دو ہزار پندرہ تک جب یہ حادثہ ہوا اس پیچ دونوں کیسے ملتے تھے وہ میرے گھر میں آتا تھا میں اس کے باپ سے ملنے گئی تھی امر ماری تلپارٹی سے اور اس سمیہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ بہت کوشش کی کہ میں مجھے اپنے وشواث میں لے کر میں اپنی بیٹی کو اس سے الگ کر دوں لیکن وہ سکسیس فل نہیں ہوا کیونکہ وہ میٹھی باتیں کرتا تھا شاید اس نے سیریسلی مجھ سے بات کی ہوتی تو میں اس کے باتوں پہ گوھر کرتی کس طرح کی باتیں کرتا تھا میڈم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پورا دیش آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کھل کر بتائیے کیسی باتیں ہوتی تھیں جب میں امر ماری تلپارٹی سے گورک پور کے میڈکل کالیج میں ملنے گئی اور ہاں اور نہ کا جواب لینے گئی تو اس نے کہا اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں اور ایسی شادیاں تو اس نے دو سو کی ہوں گی اس طرح کی بات کی اس نے اور اس کے لڑکے نے بھی نہ جانے کتنی شادیاں کر لی ہیں اس طرح سے مجھے آمان مڑی سے الگ کروانے کی کوشش کی لیکن یہی بات وہ سیریسلی کرتا ہے اور کہتا کہ دیکھئے اس شادی کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کریے دو سوال میں میڈم وقت کی کمی ہے دو سوال میں اور پوچھنا چاہتا ہوں اتنا سب کچھ ہو گیا اتنا گمبی راروپ ہے پھر بھی سماج وادی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے مان مڑی کو سماج وادی پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ اکھلیش جی نے ویروت کیا ہے لیکن ان کا بس نہیں چل پا رہا ہے اس میں ملائم سنگھ جی اور شپال جی کا اور اب کیا چاہتی ہیں آپ میں چاہتی ہوں کہ اس نے اس نے میری بیٹی کی شکریہ میں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو سارا سنگھ کی ماں اس وقت جڑی ہوئی تھے ہمارے ساتھ سیما سنگھ جو اس وقت لائپ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے لالچ دیا گیا ان کے پریوار کو کس طرح سے ان کے پورے پریوار کو فسائے گیا اور سارا کے خلاف کیسے ایک بڑی ساجش رچی گئی